بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن استاہیم میرے پاکستانیوں کل میں نے آپ کو سائفر کے مطلق بتایا کہ وہ سائفر کی کہانی کیا تھی میں نے کل بھی اپنی قوم کے سامنے یہ رکھا کہ یہ بجائے ایف آئی اے اس کی انکوائری کرے اس کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنے نیچے ایک پینل بنانا چاہیے اور تب انکوائری کرنی چاہیے اور وہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ایف آئی اے کی انکوائری کیسے ہوگی کیسے اس کی کوئی کریڈیبلیٹی ہوگی جب کہ جس میں ملوث اور یہ ثابت ہوگا جب بھی ایک صحیح انکوائری ہوگی اس میں ثابت ہوگا کہ جنرل باجوہ کے علاوہ یہ شباز شریف آسن زرداری یہ سب ملوث ہے اس پر کیونکہ جب ہم نے ان کو کہا اپوزشن پارٹیز اس وقت ہم نے کہا دیکھ تو لیں سائفر کو تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ یہ ایک ایک ملک کی توہین کی جا رہی ہے یہ عمران خان کی توہین نہیں یہ ملک کی توہین ہے تو آپ دیکھ تو لیں ایک دم صاف انکار کر دی تو اس سے بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنا خوف کیا تھا دیکھنے کے لیے کیونکہ ان کو پہلے پتا تھا کیا ہو رہا ہے اس سے بڑے پہلے یہ ملاقاتیں کر رہے تھے جا کے ایمبسی لوگوں کے ساتھ اچھا تھی آپ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سائفر کی اندر تحقیقات ضروری ہیں کیونکہ ایک آئی ایم ایف نے رپورٹ شایع کیا دوزار اٹھارہ سے اور دوزار تئیس کے بیچ میں انہوں نے ایک رپورٹ دیئے یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو آپ میں سے سمجھتے ہیں تھوڑی بہت بھی معیشت کو وہ اس کو ضرور دیکھ لیں کیونکہ میں جب کہتا ہوں کہ ملک انہوں نے بڑا غر کر کے رکھ دیا ہے ایک وہ گورنمنٹ جو زبردست پرفارمنس دے رہی تھی جو سارے جو ہم نے اپنے جتنے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے تھے ہم نے آخری سال سب ٹارگٹ سے آگے نکل گئے ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ہم نے اپنے ٹارگٹ سے اوپر چلے گئے ایکسپورٹ ٹارگٹ اوپر زیادہ ملا ریمیٹنسز جو باہر سے ڈالرز آتے ہیں وہ زیادہ ہوئے جو ہمارے ٹارگٹس تھے آپ سارے ٹارگٹس جو ہم نے اپنے آپ کو سیٹ کیے تھے اس سے آگے نکل گیا تو اس وقت یہ گورنمنٹ گرائی گئی تو میں اگر یہ کہتا تھا تو مخالف یہ یہ پی ڈی ایم والے کہتے تھے کہ جی یہ تو اور دوسری اپنے بتا جاتا ہے کہ جی نہیں تو ہمیں تو برودی سرنگیں ملی ہیں اور ہمیں یہ ہو گیا لیکن اب آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے اس سے پہلے بھی ضرور ایکنومک سروی آف پاکستان پڑھ لیں جو ان کے دور میں پچھلے میں میں شائع ہوا تھا ان کے دور میں ہوا تھا جو ابھی بھی شائع ہوا ذرا اسے ضرور اسے بھی دیکھ لیں وہ کیا چیز سامنے آتی ہے کہ جب ایک سازش کے تیج جنرل باجوہ نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرایا تو اس قوم کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی اور اٹھا رہی ہے تکلیف اس میں آئی ایم ایف کی رپورٹ میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں حکومت ملی تھی دوزار اٹھارہ میں ایک بینکراپٹ حکومت ملی تھی سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ تھا جو سے کہتے ہیں بیرونی خسارہ سب سے زیادہ تھا دوزار اٹھارہ میں اس حکومت کو جب حکومت ملی تو جو ہم نے اصلاحات کی اور مشکل فیصلے کیے اس کی وجہ سے ملک صرف یہ ہی نہیں کیا اس بران سے نکل گیا بلکہ کرونا آئی ایم ایف بھی اب کہتا ہے کہ جو کرونا کا ہم نے جس طرح ہم نے اس کا سامنا کیا اتنے بڑے چیلنج کا ایک وبا جو ایک صدی میں ایک دفعہ آتی ہے اس کا جس طرح ہم نے چیلنج کیا وہ تعریف کرتے ہیں اس کی کہ جس طرح ہم نے ملک کو ایک کرائیسس سے نکالا اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلے کیا ہے جس کو کہتے ہیں کموڈیٹی سوپر سائیکل تیل کی قیمتیں اونچی چلے گئیں کرونا کے بعد ایک ساری انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئیں ساری دنیا میں چلے گئیں تو اس کا ہمیں ایک دم جو ہم صحیح طرح جا رہے تھے اس کا ہمیں پریشر آیا پریشر کیا آیا کہ ایک دم ہمارے جو ڈالرز ہیں وہ زیادہ باہر جانے پڑے کیونکہ ہماری جو امپورٹس تھی وہ بڑھ گئیں تو جو ہم بیلنس کر رہے تھے اپنی ایکانمی اس میں مشکل آئے اور ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے کیونکہ تیل کی قیمت بہت اوپر چلے گئی تھی ساتھ پروں یوکرین کی جنگ کا جیسی خطرہ شروع ہو تو تیل اوپر جانا شروع ہو گیا تو ہم نے تیل کی قیمت نیچے رکھی پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے سبسٹیز زیادہ دے دی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے مہنگائی سے لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی تعریف کی کہ انہوں نے ہم نے جو قدم اٹھائے اس نے ایکانمی کو سنبھال لیا تھا ہم ہم کیا امید رکھ رہے تھے کہ جو روس سے ہم نے تیہ کی تھی جو صدر پوٹن سے میں ملا تھا ہم نے ان سے جس طرح ہندوستان سستہ تیل لے رہا تھا ہم نے بھی ان سے لے رہا تھا اور میٹنگ کے بعد صدر پوٹن نے اپنا اینرڈی منسٹر بھیج دیا تھا حماد حضر جو ہمارے پیٹرولی منسٹر سے ان سے ملاقات ہو گئی تھی بدقسمتی سے اس وقت حکومت کرائی دی اور یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ اس سے پولٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن سے ایکانومی ڈی سٹیبلائز ہوگی یعنی جو ہماری معیشت تھی وہ وہ ڈی سٹیبلائز کا مطلب کہ وہ ایک دم مارکٹ جو تھی اس کے اندر ایک دم انسٹینٹی آگئی جب مارکٹ کی انسٹینٹی کا مطلب کہ جب جو ٹریڈرز ہوتے ہیں جو مارکٹ ہوتے ہیں اس کو جب یقین نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا تو یہی میں نے جنرل باجوا کو میں نے بھی بتایا اور شوقت ترین فانس پنسٹر کو بھیجا ان کو بھی کہا کے ان کو بتاؤ کہ اس وقت نہ ڈی سٹیبلائز کرنا ان سے سنبھالی نہیں جائے گی اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں گئی ان کو سٹیپس نہیں تھے انہوں نے غلط پولیسیز بنائی ان کی پولیسی سے اور زیادہ معیشی حالات بگڑتے گئے اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے پچھلے چودہ مہینے بڑے تکلیف تھے گزرے تو یہ یہ تو میں کہہ رہا تھا تب سے اور یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوا تھا کہہ لے کہ یہ جو جو بھی یہ ریجیم چینج کیا جو سازش کی گئی اس کی قیمت پاکستانی قوم نے اٹھائی تکلیف تو اب لوگوں کو ہو رہی ہے جب ہمیں انہوں نے ہٹایا تھا تو مہنگائی بارہ انشاریہ چار فیصد تھی جس کو پر شور مچ گیا مہنگائی مارچ ہو گئی ہر قسم کا میڈیا کے اوپر شور پاپلک میں وہ میڈیا والے جو بقاعدہ عوام میں نکلتے تھے جی چیزیں بڑی مہنگی ہوئیں دنیا میں چیزیں مہنگی ہو گئیں تھیں انٹرنیشنل کبارٹی سوپر سائیکل تھا دنیا میں انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئیں مہنگائی دنیا میں آ گئیں انیس سو ستر کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی کرونا کی وجہ سے تو اس کے باوجود بارہ انشاریہ چار فیصد پہ ہماری مہنگائی تھی اور پچھلے مہینے اٹھتیس فیصد پہ پہنچ گئی تھی مہنگائی اب تھوڑی کم ہوئی ہے اور مہنگائی کم ہونی چاہیے اس لیے کہ دنیا میں تیل کی قیمت اور انرجی قیمت نیچے آ گئی ہیں کموڈٹیز دنیا کے اندر پینتیس فیصد ان کی قیمت نیچے آ چکی ہے جب ہماری حکومت تھی تو سوال اب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی انکوائری ہوگی اس ملک میں کہ یہ سائیفر کا جو سارا جو ایک سائیفر کے ایڈگر جو سادش تھی پتا تو چلے مجھے تو پتا ہے کون اس میں تھے لیکن انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور اس انکوائری میں پتا چلے کہ کون کون کردار تھے جنہوں نے اس قوم کے اوپر اتنا بڑا عذاب لے کے آنے ہیں اور اب مزید آگے اس عذاب سے نکلنے کے لیے اور کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس قوم کے اور اس کے لیے میں پھر سے کوشش تو کرتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو اس کے پر سوچنا چاہیے کہ وہ ہی ایک انکوائری کر سکتے کیونکہ یہ حکومت تو کرنے نہیں دے گی اور نہ ہی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوا اور انہوں نے جس طرح پوری چھے مینے پہلے سے جو پلان بن رہا تھا گرانے کا اب تو پھر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ دوزار اکیس سے پلان بنایا ہوتا جنرل باجوا نے ہماری حکومت گرانے کا لیکن اب جو اب ان سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں جب گرا کے ان کو لے کے آئے جن لوگوں کو تو کیا آپ کو اعتماد تھا کہ یہ اس ملک کو اٹھا لیں گے تیس سال سے جو حکومت کر رہے تھے اور ان کے دور میں کوئی مجھے سنیری دور بزا دے کہ جب انہوں نے کوئی معاشرت میں بڑی ترقی کروائی ہو کوئی مجھے پتا چل جائے کہ انہوں نے کون سا وہ فیض کیا ننانوے میں جب چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے تو ذرا بتائیں کہ کیا وہ معاشرت کے حالات آپ کو پتا تھے یہ یہ ساگدار تھے وہ بینکر اپ کر کے چھوڑ کے گئے تھے اور پھر اب یہ آئیم ایف کہہ رہا ہے کہ جو ان کے جو دوزار اٹھارہ میں یہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف نے بڑے زبردست مشکل فیصلے کر کے ملک کو اس سے نکالا تو کیا کوئی ذمہ داری اٹھائے گا اس کی کہ جب اتنی بڑی طاقت ہو جاتی ہے کسی کے پاس تو کیا اس کو پھر ذمہ داری نہیں لینی چاہیے جبکہ وہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے اور یہی انکوائری میں چیزیں آنی چاہیے کیوں کہ آگے سے ایسی غلطیاں نہ ہو کہ آگے سے کوئی ایک آدمی خود ہی فیصلہ بند کمرے میں فیصلے کر کے ملک کو اس طرح مشکلات میں نہ ڈالے اب میں جو دوسری چیز کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس وقت ایک ظلم کی انتحا ایک ظلم کا ایسا نظام چل رہا ہے جس کی میں سمجھتا ہوں انتحا سب سے پہلے تو میں جو خواتین اس وقت جیدوں میں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کون سا جرم کیا کیا پاکستان کا آئین پورامن اتجاج کی اجازت نہیں دیتا کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے کوئی لوگو ایریا سے کہیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو اگر کسی سے کوئی سمجھے کہ نائنصافی ہوئی ہے ان سے تو کیا وہ کوئی ایسی ایریاز ہیں جدہ وہ اتجاج نہیں کر سکتے جب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پارٹی کے چیرمن عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ اخواہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور جس طرح اس کو مجرموں کی طرح ڈنڈے مار کے لوگوں کو اس کے بھی اور لوگوں کو وکیلوں کو جس طرح اس کو پکڑ کے لے کے گئے تاکہ ساری دنیا دیکھیں کہ کس طرح ایک پارٹی کے سربراہ کو کس طرح کا یعنی اس کے ساتھ رویہ تھا تو کیا اس کا اجازت نہیں تھی کہ پورا من اتجاج اس نائنصافی کے اوپر کریں اور جب رینجرز اٹھا کے لے کے گئے تو کدھر اتجاج کرنا تھا وہی نا کنٹورنمنٹس بھی کرنا تھا جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا اور کدھر جا کے کرتے ہیں تو میں سوال یہ پوچھتا ہو اس میں جرم کیا تھا جرم جو تھا جو جلائے ہیں جرم تھا کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانا یہ جرم تھا جرم ہو تھا جو اسکری ٹاورز جلائے گئے ہیں اور جدر جدر بھی جلائے گئے ہیں وہ جرم تھا اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس جرم میں دس ہزار لوگ شریک تھے کہ اب پچاس ساٹھ لوگوں کے جدر نے جا کے جلائے ہیں میرا آگرا سوال یہ ہے کہ یہاں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں کیوں نہیں سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج سامنے آئی کہ وہ کون لوگ تھے جو پہلے گئے ہیں کن لوگوں نے آگ لگائی کیا اتنا مشکل ہے اس کو دھوننا یہاں سیف سٹی کے کیمراز ہیں کیا سیف سٹی کے کیمراز نہیں بتا سکتے ہمیں کہ وہ کون لوگ تھے کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملیں لیکن اس کی آر لے کے یہ کرنا کہ پوری پارٹی کے پیچھے پڑ جانا جدر پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اوپر ان کے گھروں میں گھر جانا نہ ان کی عورتوں کو دیکھنا نہ بچوں کو دیکھنا نہ رشتہ داروں کو دیکھنا جو آئے تو اسے پکڑ کے جیلوں میں ڈال لیں پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ اچھا جی آپ کی وہ جیو فینسنگ میں آپ کا آگیا ہے ادھر تو چلو جی آپ آپ کو پکڑ کے ہم جیل میں ڈال رہے ہیں لیکن اگر آپ پیسے دے دیں گے اتنے تو ہم آپ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے ریٹس لگی نہیں ہیں پندھرہ لاکھ سے شروع ہوتے ہیں کسی کو دس لاکھ میں بلیک مل کیا جاتا ہے کسی کو پانچ لاکھ میں اپنے ملک کی ہم پولیس کی تباہی کر رہے ہیں یہ حرکتیں کروا کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی اس کے اوپر کیا اسکری ٹاورز کے اندر نہیں ہم بتا سکتے ایک انڈیپینڈنٹ صحافی کی پوری سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ وہاں کیا ہوا اس میں پی ٹی آئے والے نہیں تھے اسکری ٹاورز ایک پتا چلے کہ ریڈیو پاکستان پشاور کس نے جلایا تھا اس کو پر کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیوں نہیں ہوئی ابھی تک میرا سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ابھی تک آئی جی پنجاب اس سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ کیوں پولیس وہاں نہیں پوچھائی ٹور کمانڈر ہاں کیوں اس سے نہیں پوچھا جا جب یہ ہوا تھا امریکہ کے اندر کیپٹل ہیل ان کی پارلمنٹ کے اوپر جب ڈانلڈ ٹرم کے لوگوں نے دہلہ بولا تھا تو سب سے پہلے پولیس چیف کی خبر لی گئی اور مجھے یہ پھر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورتوں کو پکڑا ہوا ہے ہماری سٹوڈنٹس پکڑے ہوا ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے برے حالات میں رہ رہے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں باہر کیا کیا ان سے ہوا ہے وہاں کتوں سے تشدد ہوا ہے ان سے اپروور بنانے کے لیے کیا کیا ان کے پر ہر قسم کا ظلم کیا گیا کہ یا کہہ دو کہ عمران خان نے کہا تھا وہاں جا کے تو فائلیں جلا دینا کور کمانڈر ہاؤس میں کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آ لگا فائلیں جلا دینا ایک یہ کسی کی ایک سو چونسٹھ کا بیار آ رہے ہیں کیونکہ اس میں کوئی اکل ہے کہ کیا فائلیں پڑے ہوئیں کور کمانڈر ہاؤس آج تک مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتا دے کہ عمران خان نے اپنی ساری زندگی کبھی کہا ہے کہ تشدد کرو انتشار کرو لوگوں کو مارو جلا دو ایک میری سٹیٹمنٹ بتائیں ستائیس سال ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پروٹیس تھا لمبا بتائیں اس کے اندر کچھ کیا توڑ پھوڑ کی کچھ جلایا آجتے تھے اپنا دھرنا اب تقریر کرتے واپس سے لے جاتے تھے شہور لوگوں کو دے دیتے اس کو جبوریت کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے انٹونمنٹ میں تھے اور آپ کو جیل میں ڈال دیا مجھے یہ بتائیں کہ جو سب سے مقدس جگہ برطانیہ میں ہے وہ ہے پرائم منسٹر کا گھار ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ مجھے بتائیں ہر دوسرے دن وہاں مظاہرہ ہوتا ہے آپ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ چلے جائیں وہاں آپ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی آکے مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے یہ جو ہمارے سے نائن صاحب ہی ہوئی کبھی کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آر کاٹی ہے کسی کے اوپر کوئی گولیاں چلائی ہیں میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہاں سولان لوگ شہید کیے گئے ڈائریکٹ فائرنگ سے سو سے اوپر کوئی گولیاں لگیں ٹین کی ٹانگیں کٹ گئی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور ایک پیرلائز ہے کبھی کسی جمہوریت اندرستہ گولیاں ماری جاتی ہے اور انکوائری بھی نہیں ہے انکوائری سے پولیس ان کے گھروں میں پہنچ جاتی ہے جن کے گولیاں لگی ہیں انہوں نے ایک جگہ ڈیٹ باڈی نہیں دے رہے کہ نہیں جب تک پہلے آپ کہیں کہ آپ کوئی کاروائی پر نہیں کریں گے ان سے ایشورٹی لیتے ہیں کہ آپ نے ایف آئی آر نہیں کٹواری کیوں سیدھی سیدھی ایف آئی آر کٹی ہے آئی جیز کے اوپر یہ کیسے آپ نے گولیاں چلا دی نہتے لوگوں کے اوپر ایک پولیس والے کو گولی نہیں لگی ایک رینجر مطلب کہ یہاں سے تو کسی کے پاس تیار نہیں تھے تو آپ نہتے لوگوں پر گولیاں کیسے چلا سکتے اور پھر آپ کے سامنے فرانس میں ایک لڑکے کو گولی لگی چار دن فرانس کے سارے شہروں میں آگ لگی ہوتی ہے ہزار بلڈنگز اور گاڑیاں جلائی جاتی ہے اور کھلے عام لوگ آپ کے سامنے کہ انہوں نے پولیس کو پیٹر بومڈ مار رہے ہیں اس کے پولیس نے تو کچھ اور گولی نہیں چلائی کیونکہ وہاں جمہوریت ہے آزاد ہیں لوگ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی انکوائری ہوگی ان لوگوں کے اوپر جن کو جن کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں جن لوگوں کی جانے لی گئی ہیں کیا ہمیں ہم کسی کو اکاؤنٹبل رکھیں گے کیا اس ملک کے اندر کوئی انصاف کا نظام ہے یا صرف طاقتور جو مرضی جو مرضی کرنا چاہے جنگل کے قانون کی طرح وہ کر سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا چلے عورتوں کا میں نے شروع میں بات تھی بچوں کو کیوں پکڑ لیتے ہیں ڈاکٹر امجد کا ابھی اس کی مجھے کل میسج آئی تیرہ سال کا بیٹا ڈاکٹر امجد گھر تھا نہیں چھے دفعہ اس کے گھر چھاپے پڑ چکے اس کے تیرہ سال کا بیٹا اور اس کا ایک بھتیجہ تھا وہ کوئی اٹھارہ سال ان کو اٹھا کے لے گئے ساری رات وہ اس کے اوپر کپڑا ڈال کے تیرہ سال کے بچے کو پھراتے رہے لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کو فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پولیس کیا کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم مجبور ہیں اوپر سے پیغام آئے ہیں یعنی یہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کرنا چاہتے یہ ہمیں پیچھے سے پیغام آئے یہ ہر جگہ سے یہ خبر آتی ہے کہ ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کیا کرے جی وہ اوپر سے پریشر ڈال رہے ہیں سارا ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ساری نفرت اس کے خلاف کر رہے ہیں یہ تو کوئی دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے یہ جو سارا ظلم کیا جا رہا ہے یہ اب پولیس اپنے اوپر سے اتار رہی ہے یہ جو گھروں پہ بھی جاتے جی ہمیں آرڈر آئے کے گھر توڑ دو لوٹتے ہیں گھر جن کو سبق سکھاؤ بچوں کو پکڑنا عورتوں کو پکڑنا اور یہ حال ہے کہ زمان پاک میں اب یہ حال ہے میں آخری بات کر رہا ہوں زمان پاک میں کیا ہوتا ہے یا ایک نائی آتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد گارڈز بھی آئیں یا کام کرنے والے وہ ایک دفعہ آتا ہے وہ سب کے بال کار دیتا ہے وہ تین سارے تین گھنٹے کے لیے چار گھنٹے تک وہ بیٹھ کے بال کار دیتا ہے وہ نائی نہ آئے یہاں سارے پوچھیں کدھر چلا گیا وہ نائی اس کو جب بھیجا آدمی کہ جی پتا تو چلا تم آئے کیوں رہا ہے اس نے ہاتھ ایسے پکڑ گیا کہتے جی میرے پولیس پہنچ گئی اور پولیس نے کہا کہ تم ساڑھے تین گھنٹے زمان پاک میں کیا کر رہے تھے اس نے ہاتھ چھوڑ لیا کہ جی میں ہی آ سکتا تو یعنی یہ حالات ہے کہ زمان پاک میں آنا جرم ہو گیا یہ کدھر پہنچ گیا یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے عمران ہانے ایک پولیٹیشن ہے ایک مغدار نہیں ہے اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے جو لوگ آج اوپر بٹھائے ہوئے ہیں میں انشاءاللہ کل پورا توشہ خانہ کا بتاؤں گا کیونکہ اس پہ جلدی جلدی شروع میں جس طرح بتائے کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں جیل میں ڈالے یہ سائیفر آ گیا توشہ خانہ آ گیا یہ باقی سارے جو ایک سو اسی کیسز ہیں لیکن وہ کن جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں کوئی دیکھا ہے ان لوگوں کا کون ہیں وہ یہ اس کے قوم کے بڑے بڑے مجرم ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو تیس سال سے جرم کر رہے ہیں جن کو پر اتنی فائل ہے ان کی چوریوں کے اوپر تو میں کل ان کا بھی ذرا آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے توشہ خانہ میں کیونکہ مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہے میں نے تو توشہ خانہ کا ریکارڈ جو لہور ہائی کورٹ نے ملایا ہے میں نے پہلی دفعہ ریکارڈ دیکھا ہے تو اس میں تو بڑی انکشاف ہوا ہیں تو میں انشاءاللہ کل آپ سے بات کروں گا لیکن میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس بلک کو تباہ نہ کریں جب ایک قوم میں اچھے برے کی تنیز ختم ہوتی ہے قوم تباہ ہو جاتی ہے پہلے اخلاقی طور پر مرتی ہے قوم پھر معاشی طور پر مرتی ہے سارے جو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں تھی رومن ایمپائر مسلمانوں کا مغل ایمپائر یہ جو عثمانیہ سلطنت یہ ساری ختم ہونے سے پہلے ان کے اندر اخلاقی طور پر یہ قوم مرید اس کے بعد یہ ختم ہوئے تھے ملٹوٹے تھے دیکھیں لوگوں سے زبردستی بیان لینا ایک سو چونسوٹ کا بیان لے کہ ان کو رکھ کے ان کو ان کو بلیک میل کرنا ان کے بچوں سے بلیک میل کرنا فائلوں سے بلیک میل کرنا یہ ہم جھوٹ کو سچ کراتے کراتے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کو کتنا بڑا لقصان ہو رہا ہے اور مجھے صرف یہ فکر پڑی ہوئی ہے سب چیز کے لیے میں تیار ہوں میں بار بار مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کیٹے کرانے سے پہلے اس کو جیل میں ڈالیں میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن کیا ملک کا ہم سوچ رہے ہیں وہ نہیں سوچ رہے ہیں جن کے سارے ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں سوچ ہمیں ہماری طرح کے لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کا جینا مرنا پاکستان میں پاکستان زندہ بار